اسلام علیکم میرا نام یاسر ہے جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں بتانا چاہوں گا ڈرون جدید دور کی منفرد ایجاد ہے اور آج کے دور میں بہترین جنگی ہتھیار اب میں آپ کو بتاؤں پاکستان کو اس ڈرون ٹیکنالوجی میں کیسے دلچسپی پیدا ہوئی جب امریکہ افغانستان میں آیا تو امریکہ نے ڈرون کا استعمال کیا ڈرون زیادہ دیر تک اڑ سکتا ہے اور ٹارگٹ کا انتظار بھی کر سکتا ہے اور اسے سو فیصد نشانہ لگا کر تباہ کر سکتا ہے ڈرون فلائٹ پر فائٹر جیٹ کے مقابلے میں کم خرچہ ہوتا ہے اور فائدہ زیادہ جیسا کہ ڈرون کی ایک گھنٹے کی فلائٹ پر پاندرہ سو ڈالر خرچ ہوتے ہیں جبکہ ایف سکسٹین کی ایک گھنٹے کی فلائٹ تین ہزار سے لے کر سات ہزار ڈالر میں پڑتی ہے لہٰذا پاکستان نے ضروری سمجھا کہ اسے بھی ڈرون ٹکنالوجی حاصل کرنی چاہیے پاکستان نے امریکہ سے ڈرون خریدنے کی خواہش ظاہر کی مگر امریکہ راضی نہ ہوا امریکہ کو لگا پاکستان اس کی ٹکنالوجی چین کو دے دے گا پھر پاکستان نے چین سے رابطہ کیا اور سی ایش تری ڈرون کی ٹکنالوجی پاکستان میں منتقل کی پاکستان نے اسی ٹکنالوجی کی بنیاد پر بوراک ڈرون تیار کیا اور پاکستان نے اس بوراک ڈرون پر اپنا بنایا ہوا برک میزائل انسٹال کر کے کامیاب تجربہ کیا یہ میزائل ٹکنالوجی بھی چین کی طرف سے پاکستان کو توفہ ہے جس کو اب پاکستان تیار کرتا ہے یہاں بات ختم نہیں ہوئی بوراک ڈرون سنتالیس کلو کے دو میزائل اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ پاکستان چاہتا ہے اس کے پاس امریکی سہتہ پری ڈیئیٹر ڈرون جیسا یا اس سے بھی بہتر ہونا چاہیے جو کہ بیق وقت آٹھ سے دس میزائل اٹھا سکے لہٰذا پاکستان نے چین سے دوبارہ بات کی اور چین کا جدید ترین ڈرون سی ایچ فائف ٹکنالوجی ٹرانسور کی بنیاد پر حاصل کیا جسے اب پاکستان خود تیار کرتا ہے آپ لوگوں نے کچھ دن پہلے نیوز میں دیکھا ہوگا یہی جدید ڈرون ٹیسٹ فلائٹ کے دوران میاں والی کے علاقے میں گر کر تباہ ہوا لہٰذا پاکستان اس جدید ٹکنالوجی سے برپور فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس ڈرون میں اپنے مطابق تبدیلیاں لا کر تیار کر سکتا ہے یہ سی ایچ فائف ڈرون کا کنٹرول روم ہے جہاں سے دو لوگ اسے اڑاتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات